خواتین و حضرات اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردو داستان سلکتے چینار قسط نمبر سولہ سکندر کے سامنے ستمبر کا کلینڈر کھولا ہوا تھا زوبی کچھ دیر قبل یہ پیغام لے کر آئی تھی کہ خواتین نے اٹھارہ ستمبر کو ایجازدار شہید کی پہلی برسی منانے کا فیصلہ کیا ہے ایک سال قبل اٹھارہ ستمبر کے دن ایجازدار بدنامہ زمانہ ڈی آئی جی وٹالی کے قتل کی کوشش میں شہید ہوا تھا اس پیغام سے قبل ہی سکندر ٹیپو اور ان کے ساتھی ستمبر کے لیے پروگرام تیار کر رہے تھے مجھے اس میٹنگ کی اطلاع کیوں نہیں دی گئی زوبی نے ان سب کو جمع دیکھ کر احتجاج کیا ابھی ہم محس گفتگو کر رہے ہیں فیصلے کا وقت آتا تو تمہیں بھی بلالیتے سکندر نے جواب دیا کمال ہے اب دو ہاتھ برابر لڑکیاں بھی ہمیں آنکھیں دکھانے لگی آسم نے شرارت آمیز لہجے میں تبصرہ کیا آسم بھائی خدا کی قسم مار بیٹھوں گی وہ روحانسی سی ہو گئی کسے ٹیپو نے آنکھیں نکال کر پوچھا شہلا کو اور کسے زوبی کے اس جواب پر سب ہی لوٹ پوٹ ہو گئے جبکہ ٹیپو نے سر پکڑ لیا کیا ہوا بھائی سکندر نے شوخ لہجے میں پوچھا کچھ نہیں بس زوبی کی بچی کو سمجھا لو ورنہ یہ میرے ہاتھ سے پیٹ جائے گی ٹیپو کرانے والے انداز میں بولا یہ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے زوبی چہکر بولی یہ وقت بتائے گا آسم نے جواب دیا یہ جواب اتنا بروقت تھا کہ رکھتے ہوئے کہہ کہے ایک بار پھر اُبل پڑے اور اس مرتبہ زوبی کے پاس پیر پٹک کر باہر جانے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہا وہ دیر تک ہنستے رہے اور کہہ کہہ لگاتے رہے لیکن جو ہی ساقی نے انہیں یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں سب ہی سمجھیدہ ہو گئے ہمیں جو ہدایت ملی ہے وہ بہت واضح ہے سیاسی شعبے میں مزید فعال ہونے کی ہدایت عمل مرامت میرے ذمہ داری ہے جبکہ اسکری شعبے میں سرگرمیاں ایریا کمانڈر کی ذمہ داری ہیں ستمبر کے لئے میں نے اپنا پورا منصوبہ آگے بھیجوا دیا ہے اکبر علی یقینا پہل گام پہنچ گیا ہوگا سیئے صاحب سے ملاقات کے بارے میں اس کی رپورٹ ہمیں کل ہی مل جائے گی سکندر سلگٹس لگا کر بولتا رہا اسکری شعبے میں ٹیپو اشرف اور دوسرے ساتھی اپنے منصوبے بنا چکے تھے وہی پیش بھی کریں گے یہاں میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ٹیپو کی وہ غلطی جس کے پائس یہ جنرل بس ٹینڈ والے اپریشن کے لئے بروقت نہ پہنچ سکا کونسل نے نظر انداز کر دی ہے ہاہ ٹیپو نے سکون کی سانس لے کر سر جھکا لیا اس وقت میں سیاسی شعبے کا ایک اہم مسئلہ پیش کرنا چاہتا ہوں سکندر نے ایک لمحہ توقف کے بعد کہا گزشتہ جون سے اب تک ہشمت بانگڑو نامی پولیس کا مخبر حمالی کے مسئلہ بنا رہا ہے اس نے بارہا ہمارے گھروں کے لوگوں پر چھاپے ڈلوائے تاہم کونسل نے ابھی تک بانگڑو کے بارے میں کوئی دوٹوک فیصلہ نہیں کیا ہے ادھر نیشنل کانفرنس کا محمد یوسف ہلوائی بھی خطرناک حد تک ہمارے بارے میں بہت کچھ جان گیا ہے اسے غالباً یہ اطلاع بھی مل چکی ہے ٹیپو دراصل کون ہے لیکن اس نے ابھی تک یہ اطلاع آگے نہیں پہنچائی ہے وہ شاید اس کی سو فیصل تصدیق کرنا چاہتا ہے کونسل کے درخواست ہے کہ یوسف ہلوائی کے قدم روک دیے جائیں گھڈ راشد نامی نوجبان اس طرح خوشی کا اظہار کیا جیسے اسی کسی کھیل کی اجازت مل گئی ہو میرا خیال ہے کہ ہم نے کانگرس کے صدر شفی قریشی کو محض وارننگ دے کر غلطی کی ہے اشرف دار نے کہا وہ ان لوگوں میں شامل تھا جو غداران وطن کی ایک سانس بھی برداشت نہیں کرتے شفی قریشی کو اندرہ کانگرس میں بڑا اہم مقام حاصل ہے دہلے والوں سے اس کے براہ راست رابطے ہیں اور اس نے سری نگر میں کئی ایسے نوجوانوں کو گھروں سے اٹھوا کر بری طرح پٹوایا تھا جو آزادی کشمیر کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے تھے اس کی انہی حرکتوں کے باعث محض دو دن قبل قریشی کے گھر کے سہن میں بم کا دھماکہ کیا گیا تھا وہ ٹیلی فون پر اسے یہ بات بھی بتا دی گئی تھی کہ یہ محض وارننگ ہے یہ شفی قریشی ہی تھا جس نے اٹھارہ اگست کو اپنی پریس کانفرس میں پاکستان کی خلاف حضرہ سرائی کی ہے اس نے جان بورکت جزنے آزادی پاکستان سے آنکھیں بند کیے رکھی اس پریس کانفرس کے بعد قریشی کے خلاف کاروے بہت ضروری ہو گئی تھی لہٰذا دھماکہ کیا گیا جس میں اس کی ماروطی وین بھی تباہ ہو گئی اس کے لئے فیل وقت اتنا ہی کافی تھا سکندر نے جواب دیا لیکن یوسف علوائی کے بارے میں واضح ادایت مل چکی ہے کیوں راشد کیا خیال ہے سکندر نے پوچھا الفتہ گروپ کے اس نوجوان نے موچھوں پر ہاتھ پھیرا اور سر جھکا کر بولا ہم تیار ملیں گے وقت اور دن خود تیہ کر لو فراد سے بات کر لینا یسر راشد بہت خوش نظر آ رہا تھا یہ راشد کا الفتہ گروپ ہی تھا جس نے اللہ ٹائگرز کے اشتیاق سے سترہ اگس کو تنمار کے قریب ایک ایسی بس کو اغوا کر لیا تھا جس کی چھت پر گورنر ہاؤس کے لئے فروٹ لدے ہوئے تھے راشد پرغازی علیہ السنے بس کے مسافروں کو اتار کر اسے آگ لگا دی تھی اب مسئلہ ستمبر کا ہے ہمیں ایجازدار کی برسی منانی ہے اور وہ بھی بڑی تیاریوں کے ساتھ سکندر نے ایک طویل سانس دے کر کہا ہم سے درخواست کی گئی ہے کہ ہم اس سلسلے میں سب سے تعاون حاصل کریں جماعت اسلامی اور پیپلز لیگ والے پہلے ہی تیار ہیں آسن ڈار صاحب نے اس سلسلے میں عسکری کاروائیوں کے لئے اپنی طور پر پوری منصوبہ بدی کی ہے لیکن شہید کی برسی کا پورا انتظام سیاسی شعبہ کو کرنا ہے ہاں جی ہم تو سیاسی شعبے کے ماتحج جو ٹھہرے اشرف ڈار نے شریر سی مسکراہت کے ساتھ کہا دروست ساقی ہس پڑا ہر اچھی اور بڑی جدو جہود سیاسی تنظیم کے تحت رہتی ہے میرا خیال ہے تم اپنا تبادلہ سیاسی شعبے میں کرا لو تو بہتر ہے آسن نے اشرف سے کہا توبہ کرو جی اتنا مغز نہیں ہے ہمارے پاس ہم تو یوں ہی ٹھیک ہیں اشرف گھبرا کر بولا سنجیدہ چہروں پر مسکراہت دوڑ گئی سکندر نے دوسرا سگلڑ سلگا لیا اور کچھ دیر بعد بولا شہید کی برسی منانے سے قب ہم آٹھ ستمبر کو یوم نجات بنائیں گے اس نے اعلان کیا اس روز شیخ عبداللہ کی برسی ہے اور آٹھ ستمبر اس لحاظ سے ہمارے لئے یوم نجات ہے کہ ہمیں ایک ایسے شخص سے نجات مل گئی جس نے کشمیر کو پاکستان میں شامل ہونے سے روکنے کے لئے بڑی کامیاب سازش تیار کی تھی تم نے میرے دل کی بات کہہ دی سکندر ساکی نے پرجوش لہجے میں کہا ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ آٹھ ستمبر کو اس بار بھر پور انداز میں یوم نجات منایا جائے کونسل کے فیصلے کے تحت آٹھ ستمبر کو خاص طور سے سرینگر انانتناگ اور بارامولہ میں ہر تال پر زور دیا جائے گا سکندر نے سر ہلاتے ہوئے کہا یوم نجات کے موقع پر شیک یا میت میں جلسے جلوسوں کو ناکام بنانے کی کوشش کی جائے گی ایسے تمام بورڈ اور بینر ہٹا دیے جائیں گے جن پر شاک کو شیر کشمیر یا بابا کوم لکھا گیا ہے کیونکہ کشمیر کے اصل شیر تو اب کچھاروں سے باہر آئے ہیں اور بابا کوم جیلوں میں بند ہیں فاروق عبداللہ وغیرہ کہیں نہ کہیں جلسہ کرنے کی کوشش ضرور کہیں گے تھب پھر ہم عوام سے اپیل کریں گے کہ وہ ان جلسوں میں شرکت کریں اور وہاں صرف یہی نعرہ لگائیں کہ غاصب و کشمیر سے نکل جاؤ سکندر فیصلکون لہجے میں بولا ایسے ہر جلسے میں شیخ کا پتلہ جلایا جائے اور غداروں کے خلاف اتنی زبردست نعرے بازی کی جائے کہ شیخ کی باقیہ جلسہ چھوڑ کر بھاگ نکلیں شاندار آسم نے جھون کر کہا تو اب کی بار شیخ کی برسی کے جلسے میں ہم بھی شرکت کریں گے یقیناً اشرف ڈار نے پھرے دی لے کر کہا اور یہ بھی بتا دیں گے کہ ہمیں اتار تو اتار اس کے لونڈے سے بھی نفرت ہے واہ سکندر پھڑک اٹھا کیا بات کہی ہے بھائی اشرف بہت عالی کہ پورا شیر یاد ہے ارے نہیں اشرف چھوڑ کر بولا یہ شیروشاری سیاسی شعبے کا مشکلہ ہے ہمیں اتنی فرصت کہاں برادر اس جملے پر جو کہہ کہا پڑا وہ اتنا جاندار تھا کہ چھت تک لرز گئی تم سب چمار ہو چمار کیا کہا میں نے تم سب چمار ہو یوسف حلوائی کے لہجے میں فریونیت تھی جبکہ اس کے سامنے کھڑوے ایک درجن کی قریب افراد سر جھکائے ہوئے تھے تم سے کس اللو کے پتھے نے کہا تھا کہ تم نواب بازار والی میٹنگ میں جانا آپ نے حضور ایک عمر درہ شخص نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا کیا بگتہ ہے رے یوسف حلوائی اپنے ہندو آقوں کے خاص انداز میں دھارنے لگا یہ میں نے کہا تھا جانتا ہے کہ تُو میں کون ہوں جانتا ہوں حضور آپ یوسف حلوائی ہیں نیشنل کانفرنس پارٹی کے بہت بڑے لیڈر مت بولا کر ہمیں لیڈر ہم نیتا ہیں نیتا سمجھا تُو یوسف حلوائی نے سگرٹ کا کش لے کر راک جھاڑتے ہوئے بڑے تکبر کے ساتھ کہا وہ خود کو لیڈر یا رہنما کہلوانے میں سکی محسوس کرتا تھا اسے یاد تھا کہ اس کے سارے بڑے خود کو نیتا کہلواتے ہیں لہذا یہی لفظ اسے بھی اچھا لگتا تھا یوسف حلوائی نے نیشنل کانفرنس اور اندرا کانگرس کی طاقت پر بے ساکھیوں کے سہارے بڑی دولت کمائی تھی اس کی دولت کے چرچے زبان زدہ عام تھے اور حال ہی میں اس نے یوپی جا کر ایک کارخانہ لگانے کا منصوبہ بھی تیار کیا تھا وہ جتنا دولت مند تھا اتنا ہی صفاق اور جابر بھی ریشنل کے کارخانوں میں اس کی مزدوروں کی حالت بہت پتلی تھی وہ انہیں صرف اتنی اجرت دیتا تھا کہ وہ گزارہ کر سکیں تاکہ زندہ رہیں اور اس کے کارخانوں میں کام چالو رہے یہ مزدور ایسے تھے جن کو سردیوں میں ڈھنکا گرم لباس بھی میسر نہیں آتا تھا اور جب یہی مزدور عام جلسوں میں یوسف حلوائی کی تخریریں سنتے تو حیرزدہ رہ جاتے تھے جلسوں میں حلوائی اپنے چرب زبانی اور کلام اقبال کے ذریعے خوب دھنگ جمایا کرتا تھا نیشنل کانفرنس نے اسے محنت کشوں کا ایسا لیڈر بنا کر پیش کیا تھا جس کا دل مزدوروں کی بیبسی، فاقہ کشی اور تنگ دستی کے زخموں سے چھلنی ہو گیا ہو یوسف حلوائی کے جلسوں میں عام طور پر ایک ایسا بیانر ضرور لگا ہوتا تھا جس پر علامہ اقبال کا یہ شیر درج ہوتا تھا یہی یوسف حلوائی تھا جس کے بارے میں شہر کے ہر باشور شخص کو علم ہو گیا تھا کہ وہ ایوان اقتدار کے بالا خانے کے جھروکوں سے جھانکتی ہوئی وہ توائف ہے جو اپنے نواب کی آمد کے انتظار میں سجی بنی بیٹھی ہوئی ہے یوسف حلوائی کو کوم پرستی سیکلوریزم یا دینی جذبے کی کبھی کوئی فکر نہیں رہی وہ تو دہلی سرکار کا ملازم تھا اور دہلی دربار سے جس کسی کو بھی سری نگر پر حکمرانی کے لئے بھیجا جاتا تھا وہی بالا خانے کے جھروکے سے جھانکتی ہوئی اس سجی بنی تواف کے مند کے مندر کا دیوتا بن جایا کرتا تھا اس وقت غزبناک نظر آنے والا یہ ضمیر فوش اپنے ذرخلی سیاسی کارکنوں سے جواب طلب کر رہا تھا کہ وہ نواب بزار میں منقضہ اس کارنر میٹنگ میں کیوں گئے جہاں بھارت کی خلاف تقریریں ہوئی تھی اسے جواب مل چکا تھا لیکن وہ یہ ماننے کے لئے تیار نہیں تھا کہ کارنر میٹنگ میں جانے کی ہدایت اسی نے کی تھی بولو بولو سلیمیہ کیا میں نے کہا تھا کہ نواب بازار جانا وہ پیر پٹک کر بولا سلیم میاں اس کا خاص کا ریندہ تھا جس کے ذمہ صفحہ قدل کے لڑکوں پر نظر کرنے کا کام تھا سلیم کی نشاندہی پر ایسے بہت سے لڑکیں گرفتار کیے جا چکے تھے جنہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تھے بس جی اب ہم کیا بتائیں سرکار سلیم ٹھنک کر بولا آپ نے کہا تھا کہ نواب بازار جانا نہیں پر یہ بے وقوف اتنی جلدی میں تھے کہ آخری لفظ سن نہیں سکے اور بھاگے سرکار کے حکم پر عمل درامت کی لیے اب معاف کرتے ہیں انہیں بے وقوف جو ٹھہرے بس کان ضرور مرود دیں کہ پوری بات سنا کرو سنا تم نے احمقو یوسف حلوائی نے سگلر سلگا کر قدر نرم لہجے میں لطاڑا اب بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا وہاں حکومت کی بڑی برائیاں کی گئی سرکار مومبر شخص نے جواب دیا بڑی گالیاں دی انہوں نے کون کون تھا حلوائی کے چیرے بر کئی رنگ آ کر گزر گئے ایک تو وہی تھا سرکار شاہد شیخ سنا ہے کہ جے کے الیف کیلئے کام کرتا ہے دوسرے شخص نے جواب دیا بڑا تیز تھا جی یوں بول رہا تھا جیسے سیرینگر میں نہیں مزفر آباد میں کھڑا ہو پھر ایک اور تھا میاں قیوم جماعت اسلامی کا لگتا تھا ویسے اس نے پیپلز لیگ والوں کی بھی بڑی تعریف کی اور ابے چک یوسف حلوائی کی مجھے پھڑکنے لگی کام کی بات بتاتا کیوں نہیں میرے بارے میں ان لوگوں نے کیا کہا تھا میں نہیں بتاؤں گا جناب محمد شخص نے آنکھیں جھکا لی تو بول سلیم جان کی امان پاؤں تو عرض کرو سرکار اب بک بھی دے یوسف حلوائی کو اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مغل شہزادہ پری محل میں دربار لگائے ہوئے ہو یہ باتیں جس کمرے میں ہو رہی تھی وہ بہرحال آئینہ خانہ ہی تھا ہر طرف قدے آدم آئینے لگے ہوئے تھے جہاں جگہ خالی تھی وہاں دنیا بھر کی حسین بگر بدنام ترین اداکاراؤں کے ایسے پوسٹر چپسا تھے اگر یہ اداکارائیں بھی دیکھ لیتی تو شرما جاتی کمرے کے بیچ میں بڑا سا بیٹھ تھا جس کے اوپر آئینے کی چھت تھی انہوں نے آپ کو دلی والوں کا غلام کہا جناب اچھا ہلوہی زیرے لے مسکرانے لگا اس کی آنکھیں چمکنے رگی ٹھہر یہ بتا کہ خفیہ والے بھی وہاں موجود تھے ہاں جی اپنے موہنجی تو باب میں ملے تھے انہوں نے کہا کہ یوسف مہاراج کو اور جتنی گالیاں پڑی ہیں وہ سب کی سب ان کے سینے پر تمغوں کی طرح سج جائیں گی واہ بھائی واہ یہ موہنجی بھی خوب ہیں ہلوہی قہ کہا مار کر بولا اور کیا کہا موہنجی نے یہ کہ مہاراج اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیں حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں سلیم نے جواب دیا ارے چھوڑ یہ کل کے لونڈے اگر میرے مو آنے لگے تو یوسف ہلوہی کو اپنی موچیں مڑوا دینا پڑے گی چلو جی تم لوگ چلو وہ بے گلسہ ہو کر اپنے غلاموں کی طرف پلٹا اور ہاں آٹھ ستمبر کوئی شیخ صاحب کی برسی ہے ان کے مزار پر جلسہ ہوگا سب تیاریاں مکمل کر لو اس بار جلسہ بڑا شاندار ہونا چاہیے ایسا ہی ہوگا جناب مومر شخص نے جواب دیا اور سلیم کے سوا باقی تمام افراد آئینہ خانے سے نکل گئے سلیم ہلوائی کی آواز میں بھاریپن آ گیا تھا ایسے جیسے اس نے کچھی شراب پی لی ہو اس کا کیا رہا وہ تیار نہیں ہوتی جناب سلیم نے جواب دیا کیا کہتی ہے یہی کہ سرکار خود تشریف لے آئیں میں در دولت پر حاضری نہیں دوں گی بہت زدی ہے یوسف کی آنکھوں سے خبا سا ٹپکنے لگی حسین لوگ تو زدی ہی ہوتے ہیں سرکار سلیم اس کا موڑ اچھی طرح پہچانتا تھا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے اس کا نام ہی کمل نہیں وہ تو سراپا کمل ہے سلیم اس نے میرے دل میں آگ سی لگا رکھی ہے وہ نہیں آئی تو کوئی بات نہیں ہم خود اس کے دروازے تک جائیں گے اسے فون تو کر وقت لے لے یہ بھلا کوئی کام ہوا سر سلیم خوشی سے اچھل پڑا اگلے ہی لمحے وہ ٹیلی فون ملا رہا تھا محض چند لمحوں کی گفتگو کے بعد اس نے رسیور رکھا اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا اگلے ہی لمحے وہ ٹیلی فون ملا رہا تھا محض چند لمحوں کی گفتگو کے بعد اس نے رسیور رکھا تو اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا کیا رہا تیار ہو گئی یوسف کی بے تابع کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیسے نہ ہوتی جناب آپ کا یہ غلام آخر کس مقصد کے لئے روٹیاں توڑتا رہتا ہے بس ایک شرط ذرا کڑی ہے بول بول دے یہ کہ موافظہ مروے میرے ہاتھوں سے اور انام آپ کے ہاتھ سے لے لے گی شاتین اور مکار سلیم نے لوہا گرم دیکھ کر کاری وار کیا کمل سے اس کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس نے کمل سے کہا تھا کہ یوسف حلوائی اس کے گھر آنا چاہتا ہے جس پر کمل نے جواب دیا تھا بسرو چشم آج ہی شام چھ بجے کے بعد تشریف لے آئے موافظہ کتنا دس ہزار سلیم کو پسینہ آنے لگا یہ لے دس ہزار حلوائی نے ایک گڑی بیٹھ کے تکیے سے نکال کر اس کی طرف اچھال دی وقت کیا رہا ہے آج ہی شام چھ بجے واہ حلوائی کی آنکھیں چمکنے لگی اب تو غور سے سن لے آج رات وزیرِاللہ سے ملاقات ہے لیکن تو تین وجہ فون کر کے اطلاع کر دے کے یوسف صاحب کو ڈائریا ہو گیا ہے وہ تشریف نہیں لاسکتے پھر تو رات ور یہی رہے گا جو بھی فون آئے گا یہی کہے گا سمجھ گیا بلکل بلکل سمجھ گیا سلیم نوٹوں کی گڑی پر ہاتھ پھیر رہا تھا اچھا سکندر نے ٹیلی فون کا رسیور رکھ کر ایک لمبی سی سانس لی اور زوبی کو گھورنے لگا کیا بات ہے ایسے کی گھور رہے ہو زوبی پہلو بدل کر بولی اس وقت وہ طلبہ کے نام ایک استاد کا کھلا خط لکھ رہی تھی جسے کرلی سائیکل سٹائل کرا کے تعلیمی داروں میں تقسیم کیا جانا تھا اس خط میں یہ بات واضح کر دینی تھی کہ اب وہ وقت آنے والا ہے جب طلبہ کو اپنا تعلیمی سال قربان کر کے جی تو جہدے آزادی میں پراہ راز حصہ لینا ہوگا نہیں زوبی جی میں تمہیں گھور کر شامت تو بلانے سے رہا ہاں یہ دیکھ رہا تھا کہ اور تم کا حسن کیسے کیسے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے کس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے زوبی نے قلم ڈیسک پر رکھ دیا یوسف حلوائی کا اور کمل جی اس کے لیے شکار کے لیے جال بچھا چکی ہیں سکندر سر جھٹک کر بولا اور پھر اس نے واقعی ٹاکی اٹھا لیا اس کا پیغام بہت واضح تھا مٹھائی بیچنے والا آج شام چھ بجے اپنے گھر سے نکل کر کمل کے گھر تک جائے گا یہی بہترین موقع ہے راستے ہی میں گرا دیا جائے زوبی سر جھکا کر ایک بار پھر کھلا خط لکھنے میں مشغول ہو گئی لیکن جلد ہی ریڈیو پر فہمیدہ ریاض کا نام سن کر چونک گئی اسی کے ساتھ کسی کی بہر سرویلی آواز رس کھولنے لگی گانے والی جو کوئی بھی تھی حق ادا کر رہی تھی اشعار کچھ ایسے تھے رات ایک رنگ ہے ایک راگ ہے ایک خوشبو ہے مہربہ رات میرے پاس چلی آئے گی رات کا نرم تنفس مجھے چھو جائے گا دودھیا پھول چمبیلی کے مہک اٹھیں گے رات کے ساتھ میرا غم بھی چلا آئے گا اب میرے خانہ دل میں بھی چراغاں ہوگا موزز سامین جدو جہدے آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ موسیقی موسیقی